میں اب بغیر کسی تمہید کے گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جنام مولانا سید علی جنام مولانا سید شمع محمد رزوی صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے دعایہ خطبے سے دعایہ جملے سے آئندہ سال تک کے ملتوی کرنے کا اعلان کریں اس محفل کا اور اپنی دعاوں سے ہمیں نوازیں اور اپنی دعاوں میں ہمیں شامل کریں دعایہ کلمات کے لیے تشریف لا رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جنام مولانا سید شمع محمد رزوی صاحب قبلہ مولی مولانا سید شمع محمد رزوی صاحب قبلہ رesperی مولانا سید شمع محمد ر 33 مولانا بل قاسم محمد اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المبین و هوا استقوص صادقین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم و اہدنا الہ ابراہیم و اسماعیل انطہر بیتی لطائفینا والعاکفینا و رکی سجود سلوات پڑھ دیں برمحمد مارم خالق بلاغ حکمت مالک موت و حیات خالق نحج البلاغ اپنی کتاب نظام بلاغت میں یہ پیغام دے رہا ہے ہم نے ابراہیم و اسماعیل سے اس بات کا اہدو پیمان لیا کہ وہ دونوں کے دونوں میرے گھر کو تاہیر رکھیں پاک رکھیں کس کے لیے تواف کرنے والوں کے لیے رکو کرنے والوں کے لیے سجدے کرنے والوں کے لیے پانچ اور چھے منٹ کے گفتگو ہے اور پھر یہ اگلے سال کے لیے میں فیل جو ہے اختتام پذیر ہوگی دعایہ جملے کے ساتھ اور ملتوی ہوگی امام رضا علیہ السلام کی آمد ہے ان کی خواہر حضرت ماسو میکم سلام علیہ السلام کی آمد ہے متوجہ رہے ہیں جنہوں نے جان دی کس کے لیے خدا کے کلام کے لیے اس انداز کی بہت سی آیتیں ملتی ہیں جس کی عظمت کو بڑھانے کے لیے خدا نے اسے اپنی طرف منصوب کیا تاکہ دنیا والے اس کی قدر و قیمت پہچان سکیں کائنات میں ہزاروں مکان تھے مگر مکان کی بھیو بھار میں اللہ کو ایک مکان اتنا پسند آیا کہ اسے بیتیا کہے کے اپنی طرف منصوب کیا اس کی عظمت کو دنیا کے سامنے پیش کیا اسی طریقے سے کائنات میں ہزاروں فیل انجام دیے جاتے ہیں لیکن شبہ حجت جب پیغمبر اسلام نے کنکریہ ماری تو خدا کہتا ہے وَمَا رَمَائِتَ اِذْرَمَائِتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا اے پیغمبر یہ کنکریہ جو تم نے ماری ہے تم نے نہیں ماری مینے ماری ہیں اسی طریقے سے کائنات میں ہزاروں ارواں ہیں مگر اس روح کی بھیوڑ بار میں اللہ کو روح اتنی پسند آئی کہ جناب آدم کی روح کو اپنی روح بتا دی اسی طریقے سے چان بھی نور ہے ملیق بھی نور ہے ستارہ بھی نور ہے مگر نور کی بھیوڑ بار میں اللہ کو ایک نور اتنا پسند آیا کہ نور محمد کو اپنا نور بتا دیا تو جس طریقے سے خدا نے کعبہ کو بیتیا کو کعبہ کو اپنا گھر بتایا جس طریقے سے خدا نے فیل رسالت کو اپنا فیل بتایا جس طریقے سے خدا نے آدم کی روح کو اپنی روح بتائی اسی طریقے سے خدا نے علم یجید یتیم ان فاما جناب ابو طالب کی پناہ کو اپنی پناہ بتائی اما جس کی پناہ اتنی مقدس اس کا ایمان کتنا مقدس ہوگا سلوات پر دے بر محمد والم میں 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 اس آیت کی تلاوت نہیں کرتا مگر میرے جوانوں میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے ساتھیوں نائنصافی ہو رہی ہے حج پہ پہنچا ایک قرآن ملا قرآن ملا جب اس کو دیکھا تو ترجمے میں فرق قرآن چھپی ہوئی کتاب نہیں ہے چھپی ہوئی کتاب ہے چھپی ہوئی کتاب نہیں ہے چھپی ہوئی کتاب ہے سنے پیغام کیا ہے سورہ احضاب کی آیت جب ترجمہ دیکھا گیا تو ترجمے ملا کہ ترجمہ اس طریق سے اے اہلِ بیعت اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ تم سے ہر رسو کے صافت کو دور رکھ کرے اور پاک کرے جو پاک کرنے کا حق ہے کتنا ناقش ہے ہمارا ذہن کتنا کمزور ہے ہمارا ذہن کتنا مجبور ہے ہمارا ذہن کہ پہلے نجاست کا تصور پھر تحارت کا تصور اور وہ کس کے لئے اہلِ بیعت کے لئے تو ہم تطہیر کا مطلب ان راویوں سے کیوں پوچھے ان مفتیوں سے کیوں پوچھے ان محدثوں سے کیوں پوچھے یہ ذمہ داری تو قرآن کی ہے قرآن سے پوچھیں تطہیر کا مطلب کیا ہے قرآن کیا ہے قرآن ہے آئینِ عملِ اہلِ بیعت اے قرآن بتا تطہیر کا مطلب کیا ہے خانہِ کعبہ کی تحارت کیسے ہوئی تو کب پڑھو تاریخوں کو دیکھو کتابوں کی چھانبین کرو اب جو کتابوں کی چھانبین کی کہ اللہ کے گھر کی تحارت کیسے بہت مختصر بہت مختصر اللہ کے گھر کی تحارت کیسے ہوئی تو ہزاروں کتابوں میں ملا کہ جنابِ ابراہیم جنابِ اسماعیل مینہ سے عرفات سے حجاز سے پتھروں کو لاتے رہے ابراہیم اسے مقام ابراہیم جو ہے وہاں لکھے سجاتے رہے اس کے بعد یہ ہوئی اللہ کے گھر کی تحارت اے ابراہیم اللہ کہتا میرے گھر کو پاک کرو آپ پاک نہیں کرتے کسی تاریخ میں نہیں ملتا کسی مفسر نے نہیں لکھا کہ جنابِ ابراہیم نے خانہ کعبہ کو پائپ کے ذریعے پاک کیا ہو بلکہ مینہ سے عرفات سے حجاز سے پتھروں کو اکٹھا کرنا شروع کیا جنابِ اسماعیل نے ابراہیم نے اسے سجانا شروع کیا اللہ کے گھر کی تحارت ہو گئی اور محمد کے بکھرے ہوئے چادر میں ایک جگہ جمع ہو گئے وہاں تتیرے بیعت ہوئی یہاں تتیرے اہلے بیعت ہوئی سلوات پڑھ دے ورمحمد وعالمہ بیعت یاد رکھے گا اللہ کا گھر بنایا کس نے جنابِ ابراہیم نے سجدہ ہوا اس میں جنابِ یاقوب چلے گئے عساق چلے گئے سجدہ نہیں ہوا پروردگارہ سجدہ کیوں نہیں ہوتا ہے کہ خالی خالی سجدہ نہیں ہوگا جب تک جان نہ آ جائے جب تک جان نہ آ جائے اما دعائے دو تیرہ رجب کی چاندری کو جیسے علی خان کعبہ میں آئے کعبہ لائقے سجدہ بن گیا قدرت نے آواز دی اے بی بی ہمارا تمہارا وعدہ تم نے ہمارے بیت کو قائم کیا ہے جب تو صحیح تیری نسل میں اہلِ بیت کو دوں گا سلوات پر دے بر محمد و آہلِ محمد آج دنیا بتائے بیت ہے اور اہلِ بیت ہے یا نہیں ہے مٹ گئی دنیا مگر قائم ہے بیت و آہلِ بیت غائم میں مہدی ہیں اور مکہ میں کعبہ آس تک ایک سلوات پہنچا ہے بر محمد و آہلِ جشن کا احتمام کرنا بہت مہم ہے لیکن صحیح طریقے سے مانوی انداز سے منزل مخصود تک پہنچانا بڑی مشکل ہوتی ہے یہ جوانوں کی ذمہ داری ہے آج وہ کیا وجہ ہے کہ ہم بھی امام کے چاہنے والے ہیں اور ایران کی سرزمین میں ہر بچہ بچہ امام کا چاہنے والا لیکن ہر شاعر کی کم سے کم سو سو دیوان ہے اٹھوے امام پر سو سو دیوان ہونا یہ چاہیے میرے جوانوں ہندوستان میں سب کچھ موجود ہے آزادی ہے تمہیں اختیار دیئے گئے ہیں آج ہی کے دن کوئی یہی نہیں ہزاروں مقالے لکھے جائیں اشعار پڑھے جائیں اگر یہ نہیں کیا تو وہ اصلی مقصد ادا نہیں ہوا آٹھوے امام پہنچ رہے ہیں یاد رکھئے گا باشا کہتا ہے کہ محمد کے پسر فرزند آپ کیسے ہو گئے کس سے کہتا ہے آٹھوے امام سے مامون حارون رشید کہتا ہے ساتھوے امام سے آپ کیسے ہو گئے آپ نے اپنے کو یہ کیوں کہا کہ محمد کی اولاد ہیں ایک جملہ یاد رکھئے گا امام کہتے ہیں ہمارا چاہنا وہ ہے چاہنے والا وہ ہے جو رمضوں میں گفتو کرتا ہے کنائے میں گفتو کرتا ہے منٹوں میں لمحوں کا سفر کرتا امام کہتے ہیں کہ اگر پیغمبر اس وقت آ جائیں اور تمہاری لڑکی سے شادی کی درخواست کریں تو کیا تم اس سے شادی کر دوگے تو کہا یہ تو ہمارے عرب کے لئے اشتخار ہوگا امام نے کہا لیکن ہمارے ہمارے اگر رشتہ مانگے تو رشتہ حرام ہے یہ ہے اولاد ہم ہیں ان کی نسل سے یہ پیغام کیوں دینا چاہتے ہیں اگر پیدر نہ تواند پیسر تمام کو نہ دی وارث وہی ہوتا ہے فرزند وہی ہوتا ہے جو باب کی جگہ کو پوری کرے پیغمبر کہتے ہیں لاؤ قلم دعویت میں کس لکھ جاؤں لیکن ایک وقت آتا ہے لاکھوں کا مزمہ ہے نشا کانی ایسے نہیں لاؤ کچھ لکھ ڈالوں لکھو 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 دیا اہل نیشا پور کو لکھوا دی کچھ ایسی حدیث رائے گا نہ جائے ایک قیامت کا شیر آپ کے حوالے اہل نیشا پور کو لکھوا دی کچھ ایسی حدیث مصطفیٰ کی حسرت تحریر پوری ہو گئی اہل نیشا پور کو لکھوا دی کچھ ایسی حدیث مصطفیٰ کی حسرت تحریر پوری ہو گئی آٹھو امام کس ہستی کا نام ہے دنیا پہچانے ان کی دیوڑیوں سے علم تقوی پرحزگاری جتنے لوگ مرادیں ماگتے ہیں جاتے ہیں کہا آٹھو امام کے پاس چالیس روز تک کوئی نابی نہ ہے کوئی پیر سے مجبور ہے کسی کو کچھ اور تکلیف ہے چالیس دن تک رہتا ہے آٹھو امام کے دروازے پر بانا جاتا ہے چالیس دن آٹھو امام اس کے پاس آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جاؤ میری بہن کے پاس قم جاؤ اب جو وہ وہاں پہنچتا ہے تو کیا دیکھا کہ آنکھوں میں روشنی جس کو روشنی نہیں تھی جو آپ آہش تھا وہ دور کے استقبال کر رہا باپ کا احترام کر رہا ماں کی خدمت میں سلام کر رہا ہے یہ کون بتا رہا ہے یہ آٹھویں امام بتا رہے ہیں کہ یاد رکھو میفیلوں میں آنا کمال نہیں ہے میفیلوں کو گھر گھر پہنچانا کمال ہے پھر وہ عظیم مقصد حاصل ہوں گے آٹھویں امام نے وقت کے لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ تمہارے پاس سب کچھ ہے کسی بات کی کمی نہیں ہے بس اتحاد تقوی پرہزگاری بسیرات اتحاد وقت کی ضرورت ہے علمی کاویشوں کو بڑھانا ہماری میراس ہے سنت رسول ہے ہم تمنا سیدہ ہیں اگر اس کام کو نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا آٹھویں امام کے بارے میں ساری ہسٹوریاں معلوم ہونی چاہئے بچوں کو ساری تاریخیں ایک دو کتاب نہیں ہزاروں کتاب ہیں کیا مجھے ہے کہ ایران کی سرزمین میں ایک شخص ایک وقت میں چالی جگہ دکھائی دے رہا ہے کیا وجہ ہے وہ علم الہی کو حاصل کیجئے یہ پردے ہیں جو پرے ہوئے ہیں جسے آپ دیکھ نہیں رہے ہیں جب تبصل کریں گے انکشاف ہو جائے سارے حقائق آپ کے سامنے آ جائیں گے اور اس تک پہنچنا نہ ضروری ہے میں آپ کا قیمتی وقت نہیں لیتا مگر اس مور پہ آ چکا ہوں کہ وقت کی ضرورت کچھ اور ہے ہم کچھ اور روش کو اختیار کیو ہوئے ہیں پیدا کسی اور مقصد کے لیے ہوئے ہیں جا کسی اور راستے پہ آ رہے ہیں یاد رکھئے آگشو امام کہتے ہیں کعبہ جار اتواف کرنے کے لیے انا من شروع تو ہا مانو پہلے کعبہ عبادت کا نام ہے کربلا حفاظت کا نام ہے کربلا حفاظت کا نام ہے جتنا دم محمود رشید تمہاری سرکاروں میں نہیں اتنا دم امام کے مزاروں میں ہے آو تو ان تک پورا پیغام دنیا والوں کو آٹھ میں کہتے ہیں کہ لا وہ تاریخ زملے عبداللہ ابن عمر ہے درنے کی بات نہیں ہے علم درہ نہیں جاتا ہے جو لوگ قبول نہیں کرتے وہ دوست ہو جائیں گے الہی طاقت میں لگی عبداللہ ابن عمر کہ بتاؤ صحابی رسول کون ہے تو کہا سنو عبداللہ ابن عمر سے سوار ہو رہا اب الوائل سوال کر رہا صحابی رسول کون ہے کہ عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول اب عزر غفاری صحابی رسول مغداد صحابی رسول خلیفہ اول صحابی رسول خلیفہ دوگوم صحابی رسول بس پلٹ کے اب الوائل نے پوچھا کہ تعصف سے کام کیوں لے رہے ہو علی کا نام کیوں نہیں پیش کیا کہ علی صحابی میں کب ہے کہ صحابی کسے کہتے ہیں صحابی کسے کہتے ہیں صحابی کسے کہتے ہیں یاد رکھنا جو نبی کے قدموں میں رہے اسے کہتے ہیں صحابی جس کا قدم نبی کے دوش پہ ہو اسے کہتے ہیں علی صلوات پردے بر محمد وال آخری حدیث ایف امام کہتے ہیں یا علی انت بمنزل تل کعبا آیت سے استدلال کیجئے استمباد کیجئے دشمنوں کو راستہ نہ دیجئے دروازہ بند کر دیا تو کھڑکی کھولی ہے سب کچھ بند کر ڈالی استدلال سے گفتو کیجئے قرآن سے آیت سے روایت سے امام کیا فرماتے ہیں کہ پیغمبر کریں یا علی انت بمنزل تل کعبا اے علی تمہاری مثال کعبے جیسی ہے اب سنیں دلیل خدا سبی کو جس طریقے سے کربلا کی زیاد نصیب فرما رہا ہے اسی طریقے سے خانہ کعبہ بھیجے زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگ حج کریں حج نصیب ہو کعبہ جب پہنچیں گے جماعت ہماری جو ہوتی ہے امام سامنے ہوتا ہے معموم پیچھے ہوتا یہ سامنے کعبے کی جماعت کا علم دیکھیں کعبے کی جماعت کا علم یہ کہ کعبہ یہ ہے جماعت گول دائرے میں ہر نمازی کا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف ہے امام سے بتائیے اگر کوئی کعبے کی طرف پیٹ کر کے نماز پڑھ لے کیا اس کی نماز ہو سکتی ہے نہیں اب سنیں پیغمبر کہتے ہیں یا علی انت بمنزل تل کعبہ اے علی تمہاری مثال کعبے جیسی ہے کعبے کی جماعت کا علم یہ ہے کہ ہر نمازی کا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے اگر کوئی بد بخ کعبے کی طرف پیٹ کر کے نماز پڑھے اس کی نماز نہیں ہو سکتی اب جو یہ کسی نے لکھا علی نے فلاں کے پیشے نماز پڑھی علی نے فلاں کے پیشے نماز پڑھی علی نے فلاں کے پیشے نماز پڑھی نماز پڑھی یا نہ پڑھی مجھے اس بات سے بہت نہیں کرنی ہے علی ہے کعبہ جس نے اس کعبے کو پیچھے کر کے نماز پڑھی اس کی نماز رہی یا چلی گئے ارے جس کی سلوات پڑھ دے بر محمد والے پر وردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہے کہ جس مسررت پہ اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما پر وردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہے کہ مقاصید حاصل ہوتے رہیں پر وردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہے کہ جس ارادے سے جس محنت سے جس مشکلات سے یہ بزن سجائی گئی ہے اور جن مشکلات کی وجہ سے تمام سامعین نے اتنے گھنٹے زحمت کی ہے خدایہ ان پہ لصف و کرم فرما رحمتوں کا نزول فرما پرودہ تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہے جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما جو بیمار ہونے شفاء کاملہ عطا فرما پرودہ تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہے کہ جس طریقے سے ابوزر و غفاری سمجھتے تھے میسہ میں تمار سمجھتے تھے امارے یاسر سمجھتے تھے امام خمینی سمجھتے تھے اغائے خامنے ہی سمجھتے ہیں آیت اللہ خوی سمجھتے تھے اسی طریقے سے ہم سبھی کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا فرما پرودہ تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہے کہ امام زمان کا زہود فرما اور ہم سب کو ان کے آوان و انسان میں شامل فرما تین مرتبہ باوز بلند سلوات محمدی خطرہ